بابری مسجد اور رام مندر کا مسئلہ بابری مسجد اور رام مندر کے مسئلے کے بارے میں روی روی شنکر سے جو بات شروع ہوئی تھی وہ ایک بڑا مصبت اور تاریخی قدم تھا لیکن پرسنلہ بورٹ کے چند لوگوں نے اس کو اختلاف کا موضوع بنایا پرسنلہ بورٹ کی حکمت عملی نہ طلاق کے بارے میں کامیاب ہوئی نہ مسجد کے بارے میں اس طرح کے مسائل میں ایک ایسے ملک میں جہاں مسلمان عملا مکی دور کی زندگی گزار رہے ہیں لیکن اس کے تقاضے پورے نہیں کر رہے ہیں اندوستان کی پوری قوم کو من حیصل قوم اسلام کی دعوت دینا تھا اس کی تفہیم کرنی تھی اور تصادم اور تکراؤں سے گریز کرنا تھا یا کٹر پنتیوں سے خدیبیہ کی سلح کو سامنے رکھ کر باتچیت کرنی تھی وہاں ایسا طریقہ اختیار کیا گیا اور مسلسل کیا جا رہا ہے جس کا سب سے پہلے دینی دعوتی استماعی اور سماجی نقصان ہوتا ہے پھر سیاسی اور انتظامی نقصانات کا سلسلہ چلتا ہے اسلامی شریعت میں مسجد کی کسی جگہ سے مختلف اسباب کی بنیاد پر منتقلی کی دلیلیں اور نظیریں موجود ہیں اور سب سے بڑی نظیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے کہ کوفہ کی ایک مسجد تو انہوں نے دوسری جگہ منتقل کر کے مسجد کی جگہ پر خجوروں کا بازار قائم فرمایا ہندوستان کی حالات میں جو انیس سو سینٹالیس کے بعد سے ہی ایک خاص رخ پر جو حالات جا رہے ہیں اور جن میں تحریک آزادی کی عظیم شخصیات کی موجودگی میں انیس سو انچاس میں بابری مسجد میں مورتیاں رکھ کر اس کو عملا مندر بنا دیا گیا اور تقریباً انہتر سال سے اس میں نماز نہیں ہو سکی پھر اس کی جگہ مندر بنانے کی خطرناک تحریک انیس سو نوے سے جو شروع ہوئی اور آج دوبارہ اسی طرح کی تحریک پھر شروع کی جا رہی ہے وہ انیس سو باننوے میں نصف مسجد کی شہادت کا سبب بنی بلکہ ہزاروں مسلمانوں کی مظلومانہ شہادت کا سبب بن کر ملک کے لیے ناسور بن گئی اور اب سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار ایک جھوٹی تسلی ہے جس کی کوئی شریع بنیاد نہیں ہے منحیس القوم دعوت عام اور تمام باشندگان ملک کے لیے اصلاحی اور دعوتی شتاب کا راستہ صرف یہ ہے کہ ہم مسجد وہاں سے منتقی کرنے کی بات کریں اور تمام مساجد و مراکز دین کے تحفظ کا معادہ کریں اس شکست میں ہماری فتح پوشیدہ ہے ملک کے عمومی متنوے مسائل کے حل کے لیے ہم لوگوں نے جو فلاہ انسانیت بورڈ یومینیٹی ویلفیر بورڈ بنایا تھا اس کے تمام ممبران سے اور اتفاق کرنے والوں سے میری ذرخواست ہے کہ وہ اپنے خیالات بزر یہ واتس ایپ اور ایمیل وہ اپنے خیالات سے بزر یہ واتس ایپ اور ایمیل متعلق فرمائیں تاکہ کوئی مصبت اور تعمیری بات شروع کی جا سکے والسلام